بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے وہ دینا پڑتا ہے گا مگر یہ ہے کہ ہمارے پروگرام جو ہے وہ فرائیڈے سائیڈے جو ہے وہ ٹھیک گیارہ بجے شروع ہو جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ جو سامنے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیلیویجن کے پر اس کے پر آپ نے فون کرنا ہے اور آپ اس پروگرام میں اس مقابلے میں شرکت کر سکتے ہیں کہ جس کا پہلا نام ہے جناب عمر اے کا ہوای ٹکٹ اس کے علاوہ بہت ساری نام آتے ہیں جناب اور اسپیشلی بچوں کے لیے تو بہت اچھے جناب آتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ضرور اور خاص طور پر میں میں بڑوں سے بھی کہوں گا کہ سولہ سال سے جو بڑے ہیں اگر وہ بھی اس کے اندر شامل لوگ کیونکہ ہمارے پاس جو پچھلے جو نام تھے جو لسٹ ہے ہمارے پاس اس کے اندر کوئی بھی ابھی میں ایک یا دو حضرات جو کہ وہ کامیاب ہوئے تھے انہی کا ابھی تک جہاں وہ کالز آئی ہیں اجازت کرولائی صاحب کی اور کمیل علی صاحب کی اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہمارے جو کامیاب جو امیدوار تھے جو کنٹسٹنٹ تھے ان کی کالز نہیں آئی ہیں تو اگر وہ آپ نہیں آئیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بہرحال پروگرام جو ہے وہ ہم نے تو آگے بڑھانا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور 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 پروگرام کے اندر حصہ لیں خاص طور پر جو آلیڈی جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو ان کو تو ضرور ہی ضرور آپ اپنے کرنا ہے تاکہ آپ ہم اگلے راؤنڈ کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں ایک کالے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جناب کون سا بات کر رہے ہیں پیر مولا علی مدد کون بات کر رہا ہے اچھا ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ جناب سا بات کر رہا ہے جناب سا بات کر رہا ہے غلام مستفعہ جی جناب مسحوائی خیریت ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جناب بسم اللہ فرمائیے ہلو بہت بہت شکریہ جناب غلام مستفعہ صاحب آپ کو کلام پسند آیا جناب رب جانے تے حسین جانے تو ماشاءاللہ میں سمجھا تھا کہ آپ جو ہیں آج ہمیں غلام جانے تو حسین جانے ہم سنائیں گے مگر بہرحال آپ کا فون کا آپ کا بہت بہت شکریہ سردی عرب صاحب نے ہمیں فون کیا اگلی کال لیتے ہیں جناب ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم سلام کون سا بات کر رہا ہے سید حسن برلن جرمنی سے بات کر رہا ہوں سید حسن جرمنی سے بات کر رہا ہے جی بسم اللہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں رہتا ہے میرے یا علیمہ کی طرح دل میں رہتا ہے میرے یا علیمہ کی طرح جب کبھی نیند کی آلت میں مچل جاتا ہوں نوم لیلے کے تیرا پھر میں سمجھ جاتا ہوں جو یا دیتا ہے یہ نام میری ماں کی طرح دل میں رہتا ہے میرے یا علیمہ کی طرح بستر احمد کو اٹھایا کس نے اپنا بیٹا اسی بستر پہ سلایا کس نے تو بتا کوئی محافظ میرے مرہ کی طرح دل میں رہتا ہے میرے یا علیمہ کی طرح اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بھائی ماشاءاللہ جناب سید حسن صاحب جرمنی سے دل میں رہتا ہے میرے یا علیمہ کی طرح ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور سید حسن صاحب جرمنی سے ہیں جناب ایک اور سولہ سال سے کم عمر وہ کنٹیسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہے جناب اور ایک اور کول آگئی ہے لو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام یا علی مدد پیر مولا علی مدد جناب علیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں انکل میرا نام سلمہ بطول ہے اور میں دیرہ اسمیل خان سے بات کر رہی ہوں جی سلمہ بطول فرمائیے کیا حالیں ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں جی انکل آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک تھاک ہی ہوں آپ یہ بتائیے کہ وہاں دیرہ اسمیل خان میں ٹائم کیا ہو رہا اس وقت وقت کیا ہے انکل یہاں سیری کر ٹائم ہے سیری کر ٹائم ہے آپ نے سیری کر لیا آپ نے سیری کر لیا سب نے کر لیا تو اب اس کا مطلب ہے آپ ہمیں ایک اچھا سا کلام سنائیں گی جی انکل چینے شاباش ماشاءاللہ بسم اللہ کیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جو ہے کیا بات ہے واہ موسیقی 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 کہ آپ ڈیا خان سے پاکستان سے ہمیں فون کر رہے تھے اور اس وقت ہمارے پاس بچوں میں جناب نقی عباس پیٹر برا سے وہ جو ہیں گم ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جو ہیں وہ ہمیں فوری طور پر کانٹیٹ کریں کیونکہ انہوں نے کلام سنانا ہے کیونکہ وہ ہمارے پہلے اس سے پہلے جو ہمارا جو پروگرام سے اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے تھے سیدہ سکینہ امریکہ سے ہمارے بہت ہی خوبصورت میں نے کلام پڑھنا تھا اپنی قسم والا آزمان کر دیکھنا وہ ہیں جناب اس کے علاوہ علی رزوی صاحب نیوک سے علی رزوی صاحب نیوک سے اگر سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ فون پہ ضرور آئیے میں اس طرح سے ہوں یارب تیری سنا کے بغیر اور ممنون عباس صاحب پیٹر برا سے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ میں سنایا تھا انہوں نے جناب اور ام البنین کراچی سے تھی سکینہ زیدی کالیفونیا سے میرے مولا آؤ کے مدد بہت خوبصورت کلام مجھے ابھی بھی یاد ہے جناب بہت ہی چیارہ کلام سکینہ نے پڑھا تھا اور سیدہ مغموم حسین بولور ہیمٹن سے بھئی یہ تو قریب میں کے جو ہیں وہ اپنے کلام لے آئیے انہوں نے ماشاءاللہ تلاوت کی تھی ہے قلط کی تھی اور عماد علی صاحب آئیلنڈ سے تھے خون روکے کہتا رہا زوانے سے اور عمران رزوی صاحب لندن سے دیکھ لیں میرے پاس پوری لسٹ ہے اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ جتنے ابھی جو نئے ہمارے ہمارے جتنے بھی پارٹیسپنٹ ہیں وہ ججز چوائسز میں جائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے قولے لیتے ہیں اسلام علیکم حلو سلام علیکم حلو اسلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں میں سید مصطفی حسین بورا ہوں بلجم سے جناب سید مصطفی حسین صاحب جی فرمائیے اور میں ایک خصیدہ پرنا چھاتا ہوں جناب مصطفی صاحب آپ کی کیا عمر کتنی ہے اگر آپ کو برانے لگے تو میں پوچھتا ہوں میں چودہ سال کا ہوں ماشاءاللہ سید مصطفی حسین صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین ماشاءاللہ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہیں وہ لا زوال حسین بشے کے روپ میں اللہ کی مثال حسین دل رسول کی دھرکن علی کا لال حسین حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں حسین صبر ہے احسان ہے محبت ہے حسین عرق کے مضمون کی عمارت ہے ماشاءاللہ حسین رحمت للعالمی پہ رحمت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے بہت حسین ماشاءاللہ سبحانہ علیہ یزید مٹ گایا نام حسین باقی ہے دیا بچھا کے جو روشن کرے ضمیر بشے جو کائنات میں رکھتا ہے غلشنات نظر جو چشم غیب سے کہے دے جہاں کو دیروز باقی ہے حسین زاکر مابود ہے تل خنجے کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے صغیر بیٹ کو غازی بنا دیا جس نے صغیر بیٹ کو غازی بنا دیا جس نے ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ بہر سبحان اللہ ختم خدا کی خدا ہونے کا جواد حسین کہو یہ میرے تقلم میری نماز حسین نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین سبحان اللہ محمد و علی محمد ماشاءاللہ سید مصطفح حسین صاحب بلجیم سے آپ ہمارے ساتھ اور ماشاءاللہ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین بہت خوبصورت کلام جناب ماشاءاللہ ہمارے بہتی عزیز دو جناب مختار حسین صاحب انہیں بہتی خوبصورتی سے ان کی ادائی کی ماشاءاللہ وہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں جناب اور بہتی ہمارے عزیز دو جناب امیر تکلم صاحب کا لکھا ہوا اور میرا یہ پرسنلی جہاں بہتی مجھے میرا پسندیدہ کلام ہے جناب یہ ماشاءاللہ آج دو ہی کلام پیش کے جائے ہیں جو آپ بہت اچھا پڑتے ہیں ماشاءاللہ مجھے 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 اس کے علاوہ محمد نقی صاحب جو ہیں وہ پائیں سال کے اور اس کے علاوہ گیارہ سال کے جو تھے تقی صاحب تو میں خان میں بیرجم سے کافی اچھی پارٹیسپیشن ایک اور کولے لیتے ہیں اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام کون سا بات کر رہے ہیں جناب داکٹ صاحب مزبر حسین نقوی ناروے سے بات کر رہا ہے اسلام علیکم داکٹ صاحب سب سے پہلے آپ کو زہدی صاحب کو آپ کے دوسرے جناب جل صاحب ساپ ادائے ٹی وی کی پوری ٹیم کو جو روحانی پروگرام پیش کرنے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مولا حضور چند اشاہر حدیع کرنا دیسے ماشاءاللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد یقین ہے میرے مولا ترے ظہور کے بعد جھکے گی قدموں میں دنیا ترے ظہور کے بعد فرات چھلی تھی غازی میں جس کے سائے میں کھلے گا پھر وہ پر رات رہے ظہور کے بعد یہ فیصلہ ہے وہی فیل کا جنتی ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد منافقین بھی کچھ معاملوں کے بھیس میں ہے اٹھے گا چہروں سے پردہ تیرے ظہور کے بعد سبحان اللہ سے بہت اللہ بلند ہوتا تھا جو منبر فلونی سے سنے گے ہم بھی بل جا تیرے ظہور کے بعد وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں حسابوں سے بھی ہوگا تیرے ظہور کے بعد لہد میں سوے ہوئے ہیں جو غصبان فدک میں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد آخری شہر جناب ابی تو سید سجد مسکرائے ہیں ابی تو سید سجد مسکرائے ہیں خوشی منائے گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد جھکے گی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد بہت شکریہ ماشاءاللہ نفی صاحب ماشاءاللہ آپ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لے کر آتے ہیں اور ماشاءاللہ اسی خوبصورت لبو لہجے میں آپ اس کی ادایگی کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب نوروے سے نکری صاحب ہمارے بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ اور ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹیلنٹ ہدایت ٹیلنٹ اپنا ڈیڑھ سال ہے ٹیلنٹ تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹیلیویجن پر آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں اس کے پر آپ نے فون کرنا ہے اور آپ بھی اس کمپیٹیشن میں جو ہے وہ شریک ہو جائے ہیں یہ کمپیٹیشن میں بار بار کہتا ہوں مگر حصل میں تو جناب آپ سے جو ہے وہ باتچیت کرنے کا اور آپ سے کلام سننے کا ایک بہانہ ہے اور یہ جو جناب یہ جو انعامات ہیں وہ ایک ہماری اپریسیشن کا ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے جو کہ ہزاری ٹیلیویجن کے درس آپ کو جو ہے وہ ہدیہ کیا جائے گا تو آپ کا بہت بہت شکریہ ایک قول اللہ تینل السلام علیکم جناب علیکم السلام پیر مولا علی مدد کون سا بات کر رہے ہیں جی میرا نام زلفقار ہے جی زلفقار بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ملٹنکین سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے جی بس کچھ دو دن بند پیش کرنے تھے مولا حسین السلام کی شان ہے سبحان اللہ بسم اللہ اللہم صلیلہ محمد وعالی محمد با ردی دنہ رسول اللہ اللہم صلیلہ محمد وعالی محمد بنایا شاہنے قابی کا قابا کر بلا میں کہ بنایا شاہنے قابی کا قابا کر بلا میں قابا کر بلا میں بنایا شاہنے نمازوں نے نمازوں رسول رسول اللہ رسول اللہ ایسا کیا سرور نے سجدہ ایسا کیا سرور نے سجدہ ایسا کیا سجدہ سو اب میدان محشر بھی لگے گا کربلا میں اور اشار پہ توجہ ساتھا ہوں کہ یزیدی خوف سے کربو بلاتے نہیں ہیں کہ یزیدی خوف سے کربو بلاتے نہیں ہیں کہ ہے آباس کی باہوں کا پہرا کربلا میں بنایا شاہ نے کعبے کا کعبہ کربلا میں آخری شہر پہش کرتا ہوں کیونکہ جو الفاظ مطلب جو شیئر لوگ جو شاید لوگ مطلب جو لکھتے ہیں ان کا اگر ان کی شیئر کا جو مخطہ نہ ہوتو بھائی شب بھائی شب مطلب ان کے لئے ایک طرح کی نائن صافی ہے بھائی شب بھائی مدت سے دل میں نور بس یہ آرزو ہے کہ بھائی مدت سے دل میں نور بس یہ آرزو ہے کہ پڑھوں جا کے میں مولا کا قصیدہ کربلا میں اللہم صلی اللہم محمد القrdil محمد القrdil محمد الزبقر بے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ملٹنکین سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بنایا شاہ نے کعبے کا کعبہ کربلا میں بہت خوبصورت کلام ناظرین ان پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہدایت تالنٹ اور جناب سجاز عزی صاحب آپ بڑی دیر سے خاموچ باتھیں میں چاہم گا کہ آپ تھوڑی در بات کریں جیسے بیلجم سے دیکھیں ابھی ہمارے سید مصطفی حسین صاحب تھے ویسلمہ بطول دی اے جناب ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کیا سید حسین صاحب جرمنی سے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کے نکلے آئے ہمارے سید حسین صاحب جرمنی سے یہاں پہ اپنا بردیت کلام پیش کیا ادنان زہرہ اپنا باد پاکستان سے اب دیکھیں اتنے لوگ بلجیم پاکستان انگلینڈ جرمنی ہر جگہ سے اس وقت آپ دیکھ لیجئے رات کے پہر میں ہمارے ساتھ کیسے شریک ہے اس عبادت میں تم مجھے یقین نہیں جناب کہ ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام ہے وہ بہت پسند آ رہا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے میرے میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ یہ فیصلہ کس طرح کریں گے مجھے بہرحال فیصلہ آپ پہ چھوڑا ایک اور لیلے تیل اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جناب پیر مولا علی مدد کون بات کر رہا ہے انکل میں فروا بطول بات کر رہا ہے ارے فروا بطول کیا حال ہیں آپ کے بیٹا ٹھیک ہیں آپ ابھی آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا جی فرمائیے انکل میں آپ کو خسیدہ سنانا جاتے ہیں جی فروا بسم اللہ کی جائے انکل میں آپ کو خسیدہ سنانا جاتے ہیں کیا پڑھ داؤں تے شانی د مستور پر رگوزین بنبی جائے چانین تیٹ نائر پالیں د kosten بالین کنا بیا دوسر اے د Swar سانی د دو جا والین انکل مک حلی چیہ جاں کول mats preaching مان ہے ہاتch جاگین ہون داس لائی پیر د desire تح عنی مستور پر رگوزین ماشاءاللہ میرین میکنہ سکھانا بہت خوب بہت خوب tal سکھانا بہت خوب بہت خوب بہت خوب حسامی سے موسیٰ نظیم جیسا دماغے چلا اُڑا کے لیدہ چچائے نصف تو پارتا سائی آدم تائی ہے پاپ توہے مولی ویتن کیا خبر خدا حلاب تیر بھل جانی ہے ہندہ حق یا بکیاں روٹیاں خانداریاں عمرانے توہے مولی ویتن موسیٰ خبر تیرہ حلاب بے وال جانی ہے ہندہ حق یا بکیاں روٹیاں خانداریاں عمرانے حسامی سے بینوں اُڑا تلائی پیا پڑھتائیں دیشان دیئے مصدورے پر ربیوں سے ہی بی بی دار سانے سبحان اللہ سبحانہ اللہم سبحان اللہ محمد و علی محمد بھائی فروا بطول بہت خوبصورت کلام اور آپ سب ملکے جو رہجب پڑھتے ہیں تو بہت ہی بہت ہی مجاہ آتا ہے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں آپ لوگ ناظرین ہمارے سولہ سال سے جو بڑے جو افراد ہیں خواتین و حضرات وہ بھی ان کی بھی لسٹ میں پاس موجود ہے اور ہمارے بہت سارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹیلنٹ تو جو ان کو جانتا ہے تو ان کو ضرور بتائیں کہ یہ گمشدہ افراد کی لسٹ میں جو ہم کا نام ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام کے اندر شرکت کریں کیونکہ آپ بہرحال کامیاب ہوئے تھے توسیق رضا صاحب بریڈ فٹ سے یہ تو بہت قریب ہے جناب آپ تو فون کی بھی ضرورت نہیں آپ ہمارے سٹوڈیو میں آگئی جو ہے وہ کلام سنا دیجئے ماشاءاللہ توسیق رضا صاحب زاکر اختر تور صاحب بری سے وہ بھی ہمارے ایک پروگرام میں کامیاب ہوئے تھے سبت جعفر صاحب انڈیا سے بہت خوبصورت کلام تڑپ رہا ہوں تیرے سنگیہ آستان کے لیے بہت خوبصورت کلام انہیں پیش کہتا ہے سبت جعفر صاحب ہندوستان سے اور اس کے علاوہ شفاعت نکوی صاحب گلاسگو سے تھے اور حسنین رضا صاحب وہ بھی بریڈ فٹ سے غلام نبی صاحب آپ تو غلام نبی صاحب تو اچھی دوستی ہماری تو آپ کہاں گو میں جناب یا تو اگر آپ ہیں یوکے میں تو آپ ضرور آپ بھی قلم نسی کا ہے یہ وظیفہ دعا سے پہلے حسین لکھنا اب بعض بھائی ڈنمارک سے ان کے غیر حاضریاں لگ رہی ہیں گی مظفر حسین صاحب ٹنڈوالا یار سے تراب بھائی شیخ پورا سے سبان بھائی لندن سے شاہد زہدی صاحب کراچی سے رضا باز مینچسٹر سے جناب یہ تو آپ ہمارے پڑوس میں ہیں جناب رضا باز صاحب اور نوید بھائی مینچسٹر سے جب خدا کو پکھارا علی آگئے اسلام علیکم اسلام علیکم میں سید حاشم رضا قازمی بور جاؤں بائیگن سے اور میں کشفرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میرے بھائی محمد علی اشتر نے بھی کشفرنا ہے پہلے تو مجھے بتائیے حاشم رضا قازمی صاحب نام ہے آپ کا ایسا نہ ہونا میں غلط لکھ دوں حاشم رضا قازمی بائیگن سے اس کے بعد محمد علی اشتر وہ بھی بائیگن سے اور آپ کی عمر کیا ہے جناب حاشم رضا قازمی صاحب میری عمر گیارہ سال اور میری بھائی کی بارہ سال ارے بھائی بھائی ماشاءاللہ تو آپ دونوں ساتھ مل کے پڑھیں گے یا الگ الگ پڑھیں گے بتائیے نہیں الگ الگ اچھا ساتھ نہیں پڑھیں گے کیوں ایسی کیا بجائے ہلو میرے مولاؤں کے مودت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے میرے مولاؤں کے مودت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے گزرتی ہے جیسے گزاریں گے مولا نہ آری ہے ہمت نہ آریں گے مولا گزرتی ہے جیسے گزاریں گے مولا نہ آری ہے ہمت نہ آریں گے مولا ستم تک گیا ہے ہوئے کند خنجر نہوں مومنوں کا بہاتے گہاتے میرے مولا کے مودت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے موسلمہ کے قاتل موسلمہ بنے ہیں مکی جل رہے ہیں مکہ جل رہے ہیں موسلمہ کے قاتل موسلمہ بنے ہیں مکی جل رہے ہیں مکہ جل رہے ہیں مری جان غیبت کو نیندہ نہ جائے زمانے کے فتنے سلاتے سلاتے میرے مولاوں کے مدت ہوئی ہے جو چم ظالموں کے اُساتے اُساتے جناب محمد علی رضا قاظمی صاحب یہ تو سید حاشم رضا قاظمی صاحب بہی بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ بھئی مجھے بہت پسند آیا آپ کا کلام یہ میرے مولاوں کے مدت ہوئی ہے بہت اچھا بڑا آپ نے محمد علی رضا قاظمی میرے خانم میں لائن میں ہیں شاید ان کی کالز ڈروپ ہو گئی ہے ہم نے نام ان کا لکھ لیا ہے بارہ سال گئے ہیں جناب بیلجیم سے اور امید ہے کہ وہ بھی جلدہ فون کریں گے ایک اور قولے لیتے ہیں السلام علیکم کیا نام دوبارہ بتائیے سمر حیدر سمن معافی چاہتا ہوں سمن حیدر آپ کہاں سے بات کر رہی ہے سمن ٹیل فیڈ سے ٹیل فیڈ سے جناب بسم اللہ کیجئے اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد محمد یہ جت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا یہ جت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا ہوں ہوں بدار ہے در شام ہوں بدار ہے در شام بس ایک بار آجا صدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا صدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا ہر سمت شراغ ہی ہے زرمات کی گھٹائیں مضمون میں ہے ہوایں بلکور ہیں جتائیں اے دار میں امامت کے تاج دار آجا اے دار میں امامت کے تاج دار آجا بیران غل ستاں ہیں بلکور ہیں بلکور ہیں بلکور ہیں بلکور ہیں تیرا انتظار آجا ہوں 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 اے حلی کو جذبِ ازا نہیں ہے ہم راز پوچھتے ہیں حیدر کہاں نہیں ہے ہم راز پوچھتے ہیں حیدر کہاں نہیں ہے اے مومن و موالیوں کے انتظار آجا مولا علی کی لے کر مولا علی کی لے کر مولا علی کی لے کر وہی بلکار آجا تیرا انتظار آجا شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا مولا علی کی حیدر وہاں شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا شدت سے ہو رہا ہے سبحان اللہ جناب ماشاءاللہ سمن حیدر تلفٹ سے شدت سہور آہا ہے پھرا انتظار آجا ماشاءاللہ جناب پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جناب ہدایت ٹیلنٹ اور ماشاءاللہ جناب سجاد بھائی آپ بتائیے کہ کیسا آپ کو پروگرام لگا اور کیا آپ کے تاثرات ہیں ماشاءاللہ پروگرام تو بہت اچھے چاہ رہا ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اچھے پاڑھیں ہیں ماشاءاللہ جیسے کہ سولان صاحب سے کم عمر کے جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ وہ برچھڑ کے حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے جو ایڈلٹس ہیں جو کہ ان سے بھی گزارش ہے اور اگر آپ سن رہے ہیں اور اگر آپ کے حریب قریب میں وہ موجود ہیں یا رہتے ہیں تو آپ ان کو ضرور بتائیے کہ جناب آپ کا نام کا اعلان ہو چکا ہے تو آپ نے کلام ہمارے اگلے پروگرام میں آپ ضرور لے کے آئیے گا ناظرین اس وقت پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہدایٹ ٹیلنٹ اور ہدایٹ ٹیلنٹ ہدایٹ ٹیلیویجن پہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جناب سجا زہری صاحب بھی موجود ہیں جو کہ یہاں جج کے حیثیت سے بیٹھے ہیں اور آپ کے درمیان ایک ٹیلیویجن کے اس طرف بھی ایک جج سا بیٹھے ہوئیں گے جو کہ بہت کان لگا کے سن رہیں گے اور امید ہے کہ وہ بھی جو ہے بڑی مارکنگ جو ہے بڑی حساب کتاب سے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو جو ایڈرٹس ہیں وہ ان کا اب تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب جب تک کہ یہ آئیں گے نہیں تب تک کہ میں بھی یہ پروگرام آگے چلاتا رہوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور رہی تھا کہ ہم اپنے اگلے راؤنڈ میں ہم جا سکیں اور بچے جو رہ گئیں گے ان سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نکے باس سعیدہ سکینہ علی رزوی ممنون عباس ام البنین سکینہ زیدی سعیدہ مغموم حسن عماد علی اور عمران رزوی صاحب آپ سب جو ہیں وہ جہاں بھی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام آگے چلنڈ میں آپ نے فون کر دیا کہ انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں ایک اور کال لے لیتے ہیں اللہ السلام علیکم سلام علیکم جناب علیکم السلام پیر مولادی مدد کون بات کر رہا ہے انکل مراناں نرجس بطول امیدی رسمی خان سے بات کر رہی ہے نرجس بطول اور آپ ماشاءاللہ اور کتنی بہنے اور آپ کی کتنی بہنے ہیں نرجس انکل ہم سے بہنے ہیں ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے سب کو تو ابھی آپ نے تین چار تو پڑھتی ہیں باقی دو جو ہیں وہ نہیں پڑھتی ہیں یا صرف ہم نہ آئے وہ ساتھ میں مل کے پڑھتی ہیں نہیں انکل وہ چھوٹی ہیں اچھا وہ کتنی چھوٹی ہیں کیا عمر ہے ان کی ان کی کیا عمر ان کی عمر کیا ہے وہ جو دو چھوٹی ہیں ارے ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں آپ سب ملکے انشاءاللہ جب وہ بڑی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ ایک دو سال میں وہ بھی آپ کے ساتھ ملکے جو ہے وہ آواز سے آپ کی آواز ملائیں گی بسم اللہ کی جی اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالی محمد اللہ حمد اللہ حمد وہ بہ BCE شامن بہن دیрем موسیقی 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 جناب کون بات کر رہے ہیں وہی بول رہا ہوں محمد علی اشتر محمد علی اشتر بعد میں وہ گھنے بڑا چاہتی ہے تو میں بارہ سام کاؤں تو میں ایک منقوت سنانا چاہوں گا اچھا تو آپ جو ہیں محمد علی اشتر صاحب بول رہا ہے بیلجیم سے جی وہ میں ہی ہوں محمد علی اشتر صاحب بارہ سام کا بیٹن سے آپ بالکل سہیئے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ میں وہی بول رہا ہوں یہ تو کوئی بات نہیں ہو بھئی بسم اللہ کیجئے اللہ محمد علی اشتر کامٹر عامر آقا تھا لم يسے آن کو بچک اس کے بھی میں مار جب بک لا میں حسین ہوں میں مار جب بک لا میں حسین ہوں میں حسین ہوں شکریہ شابیر کے سوا گزر بہت منی نبی حال مرتبہ لیسے کوئی یکا نہ سکا میں ہسان ہوں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ محمد علی اشتر صاحب ماشاءاللہ بہت خوب بھئی بہت خوب میں حسین ہوں چم کے ہا میرے نور سے ذر زمین کے تم کیا باتا ہوگے مجھے قانون دین کے اسلام میرے دھر میں پلا میں حسین ہوں بہت خوب پڑھنا ہے بھائی محمد علی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب پڑھنا ہے بھائی میں حسین ہوں بہت خوب پڑھنا ہے بھائی میں حسین ہوں بہت خوب ہے بھائی میں حسین ہوں میں ماری عرض قلب بلا میں حسین ہوں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلی محمد ماشاءاللہ جناب بہت خوب جناب اور ماشاءاللہ اگر ہمارے مختار بھائی جنہوں نے کلام پڑھا اگر وہ سنو رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بچہ آپ کو کتنا اچھا فالو کر رہے ہیں اور کتنا اچھی طریقے سے آپ کی جو آپ کا طریقہ ہے آپ کا لہجہ ہے وہ اسی طریقے سے نے اپنایا ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہدایہ ٹیلنٹ کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور بہت مزہ آیا جناب آج نون سٹاپ تقریباً کالز تھی کوئی بھی کلام جو ایسا تھا آج جس کو ہم کہہ سکیں جناب کے آج ماشاءاللہ سارے کلام جو ہیں وہ بہت اچھا طریقے سے پڑھا بہت اچھا طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے سب نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ناظرین ہدایہ ٹیلنٹ کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات خواتین و حضرات اور بچے حضرات جو ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیشن ابھی تک نہیں کیا اور ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر جو ہے وہ کامیاب تھے تو یہ میں آپ ان کا آخری چانس ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر شرکت کر لیجئے ورنہ جو انعامات ہیں وہ جو ہے نظروں سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے دور ہو جائیں گے اور آپ سے گزاری جائے کہ آپ ضرور ہمارے اگلے پروگرام کے اندر میں نے نام بتا چکا ہوں اور جو اس پرگرام کسی وجہ سے نہیں دیکھ پائے ہیں تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بتا ہے کہ وہ کون صاحب ہیں جو پارٹیسپیٹ ہیں ان کو ضرور بتانے کہ ہمارے اگلے پروگرام کے اندر آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے کہ خاص طور پر بڑوں نے جو ہے وہ سولہ سال سے بڑے ہیں تاکہ ان کا جو ہے ہمارا جو بیلا انام ہے عمرے کا ٹکٹ وہ جو ہے تاکہ وہ وہاں پہنچیں اور ہم سب کے لیے اور ہزائے ٹیلیویزن کے لیے دعا کریں جناب سجازہ علیہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ آتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ ایک بہت بڑا کٹھن جو آپ کی جو اٹیوٹی لگائی ہے میں بہت مشکل ہوں دوکس صاحب ما شاء اللہ آپ اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں بہت بخش کی ہیں اچھے اچھے پڑھنے والے دنیا میں ہمیں سننے کو بھیتے ہیں آپ کے پروگرام کو بھی کرتے ہیں ما شاء اللہ اور میں چاہوں گا آخر میں آخری تیس سیکنڈ ہمارے پاس رہ گئیں گے کہ میں چاہوں گا کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا جتنا بھی ثواب ہے اور جتنا بھی ہمارے پارٹیسپنٹز ہیں سیدہ صاحب پڑھائے ان سب کا ثواب خاص طور پر ہماری پروردگار سے دعا ہے کہ جناب سجدہ کی صدقے میں یہ سارا ثواب ہمارے جو شہدہ ہیں سید مصطفیٰ شرازی سید بسیم شرازی صاحب اس کے علاوہ آصف کربلائی صاحب اور تمام ملت جعفریہ کے اور عہومن تمام مسلمین جتنے بھی مسلمان جو ہیں وہ چاہے وہ فلسطین میں ہو چاہے وہ کربلہ میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہمارے سیریا میں ہو اس کے علاوہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں خطر و قادرگری اور جو شہادت کا جان نوش کر رہے ہیں ان سب کی ان کے خدمت میں حدیع کرتے ہیں اس کا ثواب اور ہماری دعا ہے کہ تمام شہدائے ملت جعفریہ اور مسلمین درجات میں مولا خدا تعالی اضافہ کریں اور انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے گھر میں ان کے لئے ضرور پڑھ دیجئے گا اور نماز رہشت قبر کی وہ بھی صدا کی گئی تھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس کے اندر اپنی ڈیوٹی سمجھ کے اپنا فرض سمجھ کے لئے یہ کام یہ فریضہ آپ انجام دیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرم میں آپ کے گھر میں پھر حاضر ہوں گے ہدار ٹیلنٹ لے کے ایک نیا پروگرم اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس کے اندر اپنے شکر کیجئے گا اپنا بہت سالے خیال رکھئے گا خدا حافظ